پہلے میرے پہ ریلیجس ایک اٹیک آگیا اس کے بعد مجھے سادس میں کموں پہ ڈال دیا گیا اب مجھے قتل میں ڈال دیا گیا قتل کے الزام لگانا کیا اتنا آسان ہے کہ آپ الزام لگائیں اور اس کے بعد آپ کہیں کہ بس ٹھیک ہے ہمارے بیوی بچے نہیں ہیں پی ٹی آئی ورکر تشدد سے جان بہت نہیں ہوا نگران بزرعالہ پنجاب محسن نکوی کہتے ہیں کہ کسی بھی شہری کی حلاقت کوئی معمولی واقعات نہیں ہوتا ایسی کوئی ہدایت نہیں تھی کہ بندوں پر تشدد کرنا ہے مجھ پر جھوٹے الزامات لگائے جا رہی ہیں سیاست کریں لوگوں کو گمراہ نہ کریں آئی جی پنجاب کہتے ہیں کالے رنگ کی گاڑی سروسز اسپتال آنے کی ویڈیو ریپورٹ ہوئی یہ گاڑی ہم نے 31 کیمرو کی مدد سے برامت کی گاڑی میں مقتول کا خون موجود ہے گاڑی کے ڈرائیور کا نام جانزیب ہے جو پی ٹی آئی کا کارکون ہے تمام لوگ گرفتار ہو چکے ہیں عدالت میں پیش کیا جائے گا علی بلال کے والد کو انصاف پر آہم کیا جائے گا تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف دفعہ 144 کے خلاف ورزی کا کیس علی امین گنڈاپور کو مسلسل غیر حاضری پر اشتہاری قرار دے دیا نرخواستر زبانت بھی خارش کر دی گئی راجہ خورم نواز عدالت میں پیش علی نواز امان غیر حاضری علی نواز امان کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی گئی امران خان کی پیشی کے موقع پر جوڈیشل کمپلیکٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں توڑ پھوڑ کا معاملہ عدالت کا شناخت ریٹ کی ریپورٹ جمع نہ کروانے پر برہمی کا اظہار ساڑھے تین بجے تک شناخت ریپورٹ جمع نہ کروانے پر فیصلہ دیں گے انصداد دہشتگردی عدالت کے جج راجہ جبباد عباس حسن کریمار شہباز گل کی جانب سے اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسانی کا کیس شہباز گل پر آج فردے جرمائید کی جائے گی عدالت نے شہباز گل کو آج فردے جرمائید کرنے کے لیے طلب کر رکھا ہے گزشتہ سماس پر شہباز گل کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہاتھا میں صحافیوں پر تشدد کا کیس بارہ دن گزرنے کے باوجود اسلام آباد پولیس مقدمہ درج نہ کر سکی ملوث پولیس سہلکاروں کے خلاف اندر آج مقدمے کی درخواست میں دس بجے تک وقفہ ایڈیشنل سیشن جج کاہر عباس سپرا نے درخواست پر سماد کی سپریم کورٹ نے نیب تر عمیم کیس کو سماد کے لیے مقرر کر لیا سپریم کورٹ ریجسٹر آر آفس کے مطابق چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں تین رکنی بین چودہ مارچ کو نیب تر عمیم کیس کی سماد کرے گا پی آئی اے میں تقرریوں سے متعلق کیس کو بھی سماد کے لیے مقرر الیکشن کمیشن خیبر پختنہا نے زمنی انتہابات کا پبلک نوٹس جاری کر دیا خیبر پختنہا سے قامی اسمبلی کے تین حلقوں میں زمنی انتہابات تیس اپریل کو ہوں گے این اے اکتیس فشاور این اے چار صدا چوبیس اور این اے بائیس مردان کے لیے کاغذات نام صدقی وصول کیے جائیں گے پی ڈی ایم ٹوٹ چکی ہر ایک نے انگوٹھا رکھ کر اپنا حصہ لے لیا ہے سابق افاقی وزیر شیخ رشید کہتے ہیں ملک کی آئینی بقا نوے دن میں انتہابات کروانے میں ہیں ورنہ حیجان اور غیر یقینی ہے علی بلال کا پوسٹ موٹم رپورٹ کے باوجود کیس رجسٹر نہ ہوا ہی خیبر کے پی سے الیکشن کی تاریخ آئی انتہاب سے ان خراف بڑی تباہی کا پیش خیمہ ہوگا امران خان ہوش کے ناکھنے گورنر سندھ کا امران ٹی سوری کہتے ہیں کہ ہم سب کو وہ فیصلے لینے چاہیے جس سے پاکستان میں استحقام ہو سب سے پہلے پاکستان کو دیکھنا ہے تمام سیکھولڈرز کو ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا ہوگا ایک شخص اپنی وزارت کو جانے کی وجہ سے دماغی توازن کھو بیٹھا اللہ امران خان کو بھی افکل پی ٹی آئی کارکن کی ہلاکت افسوس ناک ہے تحقیقات ہونی چاہیے وزیر محنت سندھ سعید گانی کہتے ہیں کہ فیاسی سرگرمیوں میں تشدد نہیں ہونا چاہیے امران خان کی گرفتاری اسمبلی توڑنے پر ہو جانی چاہیے تھی امران خان گرفتاری نہیں ہو رہی کیونکہ وہ ابھی بھی بہت سے لوگوں کے لادلے ہیں موسیقی